فلسطین، اسرائیل جنگ میں دھائی ہزار لوگوں کی موت، بڑی خبار اسرائیلی برادکاسٹنگ ایڈرارٹی کا دعویٰ، بڑی خبار جنگ میں دس ہزار سے زیادہ لوگ زکمی، بڑی خبار یہ اس وقت کی بڑی خبار، گازہ میں تین لاکھ چالیس ہزار لوگ بے گھر راہل نومل بریکنگ اور شاٹ، دکھائیے اس کے بھی بڑے دہشت والے شاٹس ہیں، یہ دیکھیں ذرا یہ لیٹس شاٹس میں دکھا رہا ہوں، گازہ پر اٹیک پلیز لوکیشن میں لکھئے، یہ دیکھیں گازہ میں بانوے شلٹرز اور دو لاکھ اٹھارہ ہزار لوگ ان کے اوپر اٹیک کیا گیا ہے یہ بڑی خبار ہے، سیدھے آئیے اس کے کی گرافکس براہل اور میں چاہوں گا اس کے کی گرافکس میں ہماری پہلی اور دوسری اور تیسری بریکنگ بگل میں شاٹس کے ساتھ چلائیے اسی برینڈنگ وال کے ساتھ، جنگ میں موت کا جو آکڑا ہے وہ سامنے آ رہا ہے، سیدھے پلی آن کریے یہ جو ہمارے پاس انفومیشن آ رہی ہے اب میں آپ کو کچھ فیکس بتا رہا ہوں یہ دیکھئے، اسرائیل میں موت کا جو آکڑا ہے قریب دیرہ سو ہے اور گازہ میں فلسطین کے اگر بات کریں تو بارہ سو ہے جو جانکاری آ رہی ہے، پھر اس کے علاوہ جو انفومیشن اور آ رہی ہے وہ یہ دیکھیں، بگل میں آپ آکڑے بگل میں یہ ویشولز دیکھتے رہی ہے پھر نیکس آپ کو میں دکھا رہا ہوں آج جو جانکاری ہے، اسرائیل میں موت تیرہ سو فلسطین قبضے والے ویسٹ بینک میں اٹھائیس کی موت ہو گئی ہے گازہ میں زکمی قریب چھپن سو اسرائیل میں تیتیس سو لوگ بتا رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے جیسے یہاں پر بھوکم پایا ہے فلسطین میں قبضے والے ویسٹ بینک میں ڈیرہ سو لوگ زکمی ہو گئے ہیں واپس آئیے، اس سب کے بیچ میں ایک اور بڑی کور سیدھے بریک کریے، گازہ یونیورسٹی اسلامی یونیورسٹی پر حملہ بریک کریے پھر تا ویڈیو راہول کل ہم نے دور سے ایک شاٹ دکھایا تھا لیکن اب ڈیٹیل شاٹ ہے یہ دیکھئے ذرا اسرائیلی حملے میں پوری یونیورسٹی تباہ ہو گئی ہے اسلامی یونیورسٹی میں حماس کا ٹریننگ کیم آئی ڈی ایف نے اسلامی یونیورسٹی پر کیا دعویٰ اسرائیلی ڈیفنس مورسز نے دعویٰ فل فریم پر شاٹ دکھائیے یہ دیکھئے گازہ میں حماس کی جو یونیورسٹی ہے بلکہ اسلامی یونیورسٹی تباہ ہو گئی آئی سٹینڈ کریکٹڈ اور آئی ڈی ایف نے کہا ہے کہ اس میں حماس کا ٹریننگ کیم تھا یہ بڑی خبر میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھئے ذرا شاٹ اس سب کے لیچے میں ایک اور بڑی خبر سیدھے آئیے راہل بڑی خبر گازہ میں بینک پر اسرائیل کا مزائل حملہ یہ دیکھئے ذرا ویڈیو دیکھئے گا یہ ہم نے آپ کو کل بھی دکھایا تھا رات پہ لیکن ابھی اس کی ڈیٹیل سامنے آئیے اسی بینک سے ہوتی تھی حماس کی فنڈنگ حماس کی سٹراتیجک لوگیشن پر اسرائیل کی بمباری اسرائیل کا سپائیس ٹو تھاؤزنڈ مزائل سے حملہ یہ بڑی خبر ہے راہل دونوں بریکنگ دونوں شوٹ دکھائیے راہل یہ بڑی خبر میں دکھا رہا ہوں سیدھے یہ دونوں بریکنگ دونوں شوٹ کے ساتھ سیدھے چلیے منیش کے پاس کوئک ریاکشن اور اس کے بعد میں اپنے مہمانوں کو اس شو میں انٹریڈیوز کروں گا منیش کوئک ریاکشن گازہ میں فل تھراؤٹل اصول چل رہی ہے میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کل حضباللہ نے جو ٹرائے کیا لیبنان میں اس کے بعد اتنا قرارار جواب ملا ہے جو ہمارے پاس سورسز سے جانکاری ہے کہ حضباللہ has gone quiet کیا یہ بات سہی ہے بلکل سہی ہے اور نشانت اس وقت میں لیبنان بورڈر سے لگاتار چلتے ہوئے ایک سرپرائز لوکیشن پر آ گیا ہوں اس جگہ پر جہاں جس کی وجہ سے یہ ساری لڑائی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے عجرائل اور فلسطین کا جھگڑا ہے جس کی وجہ سے اسلام اور یہودی لڑ رہے ہیں اور جہاں ہجاروں سال سے لڑائی چلی ہے اب آپ سمجھ گئے ہوں گے لیکن پھر بھی میں نام دیتا ہوں میں اس وقت جیروسلم میں موجود ہوں جسے آپ یروسلم کہیں یا پھر عربی بھاسا میں الکدس کہیں میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں وہ ٹیمپل ماؤنٹ کا کامپلیکس ہے اوکے منیش منیش آپ یہاں پر روکیے اپنے اس وقت رو کو روکیے آپ منیش کیونکہ میں یروسلم کی بہت ساری خبریں لے کر آ رہا ہوں مجھے آپ سے اس پہ بھی جانکاری لے رہے ہیں لیکن ابھی مجھے یہ بتائیے کیونکہ آپ لیبنن سے آ رہے ہیں کیا لیبنن has gone quiet now آج کے لیے چپ ہونا پڑا کیونکہ لگاتار اجرائل ائر پورس کی طرف سے لڑاکو بیمان اور کومبیٹ ہیلیکاپٹر اڑ رہے تھے انہوں نے لگاتار تیاری کر رکھی تھی اور اسی لیے لیبنن بورڈر پر آج تھوڑی چپی ہے ہزماللہ کی طرف سے لیکن ہزرائیل کی طرف سے نہیں اوکے اوکے منیش بھی ویدنی گوڈ آپ نے مجھے بتائی کہ آپ یروسلم میں ہیں پلیز منیش کی لوکیشن کریک کریے منیش یروسلم پہنچ چکے ہیں یہ اس وقت کی بڑی خبر لیکن ایک اور بڑی خبر گازہ پر ہوں گے اسرائیل کے اور بڑے حملے صرف بریکنگ راہل کئی ٹارگیٹ پر ایک ساتھ حملہ آئی ڈی ایف نے کیا بڑا اعلان حماس سے جڑے ٹارگیٹ پر ہوگا اٹاک راہل now with a visual بڑی خبر دکھائیے ذرا یہ دیکھئے گازہ پر ہوں گے اسرائیل کے اور بڑے حملے یہ دیکھئے ذرا کئی ٹارگیٹ پر ایک ساتھ حملہ آئی ڈی ایف نے کیا بڑا اعلان حماس سے جڑے ٹارگیٹ پر ہوگا اٹاک یہ بڑی خبر ہے راہل سیدھے اس کی وال پر آئیے اور وال کے ساتھ بگل میں یونیورسٹی والی بریکنگ اور شاٹ دکھائیے گا پھر بینک والی بریکنگ اور شاٹ دکھائیے گا سیدھے آئیے جو وال ہے وہ ڈیٹیلنگ دیکھئے اکیلا یہ دیکھیں اب آپ پہلے یہ دیکھیں ابھی کہاں کچھ چل رہا ہے معاملہ یہ ہے گازہ پٹی یہ سرکل انہوں نے کر کے رکھا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے یہ والا ایریا ہے یہ دیکھیں یہ ہے گازہ پٹی کا علاقہ اور یہ ہے ویسٹ بینک یہ ہے وہ یروشلم جہاں پر ابھی منیش بہت چکے ہیں وہ ہے لیبنن اب دیکھیں کیا حالات ہیں سیدھے آئیے اکیلا پاور پلانٹ بند پورا علاقہ اندھیرے میں نمبر ون نیکس دکھائیے مکہ اسپطال کے جنریٹر کا ایدن ختم ہو رہا ہے نیکس دکھائیے اسرائیلی ناکے بندے سے کھانا پانی بھی ختم ہو چکا ہے نیکس دکھائیے مصر کا چھے گھنٹے کے مانوے سنگرش وینام کا آوان یہ جانکاری آ رہی ہے اب تک بارہ سو سے ادھک لوگوں کی موت تباہی کا اندازہ دیکھئے اسرائیلی حملوں میں قریب پانچ ہزار سے زیادہ لوگ گھائل ہیں راہل یہ وال لیجئے گا جو یونیورسٹی والی بریکنگ اور شوٹ لیجئے اور یہ بینک والی بریکنگ اور شوٹ لیجئے جل کے کسی ناثر پہلے تو معافی سر دیر سے انٹریڈیوز کر نکلے لیکن مجھے ایک بات بتائیے سر آپ کو کیا لگ رہا ہے کیا اسرائیل دنیا کی یون کے کئی لوگ مارے گائیں ایسی خبریں ہیں میں اس کو کنفرم نہیں کرتا ہوں ایجیپ کہہ رہا ہے کہ ہمیں ونڈو دیجیے ہم لوگوں کے ویکوئیٹ کریں لیکن اسرائیل is going all out full throttle جہن نشانت جلدی بتاؤں گا میرے منوسار جو ان کے ایریل ٹارگٹس ہیں اس کو تو وہ ہی چھوڑے گا آپ نے جیسے بتایا دو ہزار پانچ سو ائر سٹرائکس ہو چکے ہیں اوبجیکٹف یادی آپ اوبجیکٹف دیکھیں گے تو ہماس کے جتنے ٹھکانے ہیں ہماس کا کیول ملٹری ونگ کو اب وہ نہیں ٹارگٹ کر رہا ہے ہماس کے ٹوٹل اور ہماس کی ملٹری ونگ تو تیس ہزار تک پہنچ چکی ہے مگر ان کے جو ٹوٹل یہ وہاں ہے تقریباً وہ مانا جاتا آٹھ سے نو پرسنٹ آبادی کا حصہ ہے تو جیسا آپ نے دیکھا صفحہ آسپٹل میں آپ نے یونورسٹی بتایا ان کے بینک کسی چیز سے ادھی مگر سب سے بڑی بات جو ہے نشان ان کے جو ٹنل سسٹم بنائی ہے ایک ہزار تین سو آپ نے اس کو دیکھا ہے ادھر سولیڈائر میں دیکھا تھا یہ ٹنل جو ہوتا ہے یہ جو ٹنل بنائی ہے لیکن کھل تو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے ان کی ٹنلز کو بھی اڑا دیا ہے ٹنل میں ہاں بنکر بسٹنگ یہ گئی ہیں وہ تیس سے چالیس میٹر ڈیپ ہیں اور جو ان کا جو کمانڈر ہے محمد ڈیپی جو کی ویل چیرڈ ہے وہ اس کا ماسٹر مائنڈ ہے اس نے حجب اللہ سے لیا ہے سادن لنان میں ابھی آ جائیں گے میں نے دیکھا ہے ان کو بڑے اندر جا کے یہ تیس سے چالیس فیٹ ہوتے ہیں تو بنکر بسٹنگ والے جو وہاں تک پہنچ نہیں پائیں گے